کہ کوئٹا پولیس سنٹر میں دھماکا مگر ایمبولنس کی ادم دستیابی جوان بیٹے کا سرد لاشات دیکھ کر ممتا کا تڑکتا جلال یہ کہہ رہا تھا میری زیست کا سارا حساسہ میرے بیٹے کی جے میت گھر لے جانی ہے مجھ کو چھت پر اپنی رکھ لوگے دیکھو اس پر کوئی چھٹا بھی ہے لہو بھی تازہ ہے ویگن والے بابو بتاؤ کتنے پیسے دو گے یہ پھیڑی ہوئی زمین ہم پر دم ہوئی کہ فرزندانِ آقائے ریاست کے عقیقوں پر پچاس پچاس بکروں کی قربانی جبکہ غریبے شہر کے گھر میں کفن کی ادم دستیابی مگر لاشوں کی فراوانی یہ پھیلی ہوئی زمین ہم پر تک ہوئی کہ ہم خون آشان پھیلیے ماں بہنوں کو ان کے انچنے بچوں سمیر دہتے بھنڈوں میں چلاتے رہے ساتھ کی ساتھ دفترانِ پاکستان کو ساتھ کی ساتھ دفترانِ پاکستان کو اخزار کی معیشت کے فروب کہیے انہی کی فرنڈ انڈسٹری میں نچھتے رہے یہ پھیلی ہوئی زمین ہم پر تک ہوئی کہ میں نے ایک طرف کو بیرہ آفیا کے بیرسو تک لو دہتوں کے پاس دکھا جبکہ اسی طرف ہر اقتدار علی خان کے دل پر لاکھوں کا نباس دکھا اگر جو ہی کٹ کر کر ملنا پھر کٹنا پھر سر پینا دھڑ اور دھڑ پینا سر ناشوں میں دھڑ کر گبروں میں اتلنا تھا تو غلامی میں رہتے نہ یہ مطلب ناصل کیوں گیا اور اگر سرکون جو رہوں پر دھڑ پینا سر 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 دھڑ پینا سی وقت ناصل کیوں گیا کہ ہر روز جشن پچھتا ہے میری بیران سرکوں پر کہ محلے رقص ہوتا ہے یہاں شردان سرکوں پر امیر شہر نے بھوٹی نجانے جتیمی کس لی ہے آپ کو سوالی دیکھ لو اچھے گھڑے حیران سرکوں پر زرزبی کے پوچھنے والے بند تھنکے آتے ہیں بے نشان جنازوں پر حاضری لگاتے ہیں گلی پوچھا میں ناصل پر دھڑی ہے ہر طرف ناشے تاثب کی فضاؤں میں جمی ہے ہر طرف ناشے ہائے فضاؤں نے نچھڑا جب بہارے ماں بیٹھے ہاں لگاتے ہیں علمیہ ہی علمیہ پاک سر زمین پر کہ ایک پاک اپنے دو جوان بیٹوں کی مید ان کی دمکتی پیشانیوں اور ان کے چمکتے چہروں سے نہیں بلکہ ان کے کٹے پیروں میں سلامت جوتوں اور ان کی کٹی گردنوں میں لڑکے سلامت تعویزوں سے پہچاندہ علمیہ ہی علمیہ پاک سر زمین پر کہ اکھاڑوں میں پھینکے جانے والی بہنوں اور ان پر چھوڑے جانے والے کٹوں اکھاڑوں کے باہر موجود ہر ایک بے زمین تراشائی ہو یہ پھیلی ہوئی زمین خراجہ تحصیم پیش کرتی ہے یہ پھیلی ہوئی زمین ہم پر تنگ کہ ہم پلے ایمان لوگ ایدی سنٹر سے ڈائی کلوڑ اوپیر اور پچاس جتیم پچھلوں کا سمانے جہل تک چُران لیتے ہیں علمیہ ہی علمیہ پاک سر زمین پر کہ جس دیس سے ماہو بہنوں کو اگزار دھا کر لے جائیں جس دیس سے قاتل گردوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کی قومت کے جہری میں انصاف تکوں پر بکتا جس دیس کا منشی قاضی تھی مجرم سے پوچھ کے لکتا جس دیس کی ماہو بہنوں کو اشراف اشراف کر لے جائیں جس دیس میں غربت ماؤں سے اولاد نیران کراتی ہو جس دیس میں دونک اچھرفا سے ناجائز کاؤں گراتی ہو جس دیس کی قلیوں کوچوں میں اور سنکھ فہاشی پھیلی ہو اس دیس کے ہر ایک پاسی پر آواز ادھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک ظالم کو سوری پہ چکھانا واجب ہے